ہر بندہ چوندہ میں نو سکھ ملے تارم بچے نڈے نمے پرسنٹ لوگ سکھ لینہوں دے نے پوجہ پہاٹھ تیر سے یاترہ پونہ دھان جو کچھ ہو رہے ہیں وہ بندہ نڈے نمے پرسنٹ چوندہ سکھ مل جائے کارچو خوشیاں آ جائے نے دکھ ختم ہو جائے نے بچے ہیں دا بار دا بان جائے سکھ ہی منگنا ہوں دے ہوں نا نڈے نمے پرسنٹ لوگ تارم دا پوجہ پہاٹھ سکھ لینہوں واسطے کرے لینا بھی چاہیے دے یہ بندہ داد کہا رہے ہیں رب کوڑو منگنا چاہیے دے پر ماف کرے گرو گرنسے مہرائی بھی بہانی نے کہا سوکھ مانگ رہے ہیں پر تینوں ملنی رہا پتا کیوں سوکھ مانگ تو دکھ آگے آوے تینوں دکھ پھر آرہے نے ہون تینوں پچھنا چاہیے دے تینوں سوکھ کیوں نہیں مل رہے رب کوڑو منگو تے سوکھنا ملے پوجہ پہاٹھ کرو تے سوکھنا ملے پھر پوچھنا چاہیے دے کیوں نہیں مل رہے گرو گرنسے مہرائی بھی بہانی کہے گی بندیاں توں ترکہ گلت پگڑ لیا ہے جے توں سوکھ لینے چون ہے پھر دنیا میں کسے نوں سوکھ دے جے توں اپنا پلا چون ہے پھر لوگتان دا پلا کر جے پلا کر نہیں سکتا اپنے چت ویج پلا سوچے کر تیرا تدے برا نہیں ہوئے گا جے کر دا کودا کٹ کے گوانڈیاں مورے لونے پھر پوچھا پہاٹھنا کوئی سوکھ نہیں ملنے والا جے روز سویریں اٹھ گئے منگنے گوانڈیاں دا برا ہو جائے تا تیرا پوچھا پہاٹھ تے نوں کدے سوکھ نہیں دے گا جے توں چون ہے تیرے کاروے سوکھاوے تا گرو گرنسے بھی بہانی نے کہا دو جیان دا سوکھ منگ کسے دا پلا مانگیا کر تیرا جرور ہوئے گا کیونکہ قدرت دا ایک نیم ہے جو چون دے ہو کولوں شڑنا پہ اندے کسان ایک دھانا کھیت بھی پوند ہے وہ کولوں ایک دھانا شڑ دا انہوں اٹھا رہا دانے مل دینے کولوں کو جو شڑوں گے او تو انہوں چوکھنا ہو کے ملے گا جے سوکھ چون دے ہو پھائی لوکان دا سوکھ منگنا شروع کرو جے پلا چون دے ہو سہیب نے کہا دو جیان دا پلا مانگنا شروع کر تیرا پلا ہوئے گا ایتھوں تک زور نے کہا پر کا برا نہ رکھو چیت کسے نہ چتویج برا نہ سوچ تیرا برا ہوئے نہیں سکتا پاہ میں پوجا پاٹھ کٹ بھی کر لی تا ہمیں کوئی گل پر کا برا نہ رکھو چیت پڑو تم کو دکھ نہیں پائی میت اے پراہ مطرہ تینوں کدھے دکھنی ہونا توں کسے دا برا نہ منگیا کر پلا چتویا کر ایتھے تم پلے دا پلا کرنا اکھا ہویا بے تسی پلا کرو کئی بندے توڑا برا ہی سوچی جن دے او برا کر نوازتے تیہار نے اے بندہ پلا کے میں کر دے ہیں پلے بندے دا بھی لوگ برا سوچ دے ہیں پر گرو گرنس ہے مہراج جی دی بانی نے کہا توں برے دا بھی پلا کر برے دا بھی جے توں چونے تینوں کوئی روگ نہ لگے جے توں چونے جو منگیاو تینوں مل جائے پھر برے دا پلا کرنا شروع کر برے دا پلا کرنا بہت اکھا ہے پجاپی دیں کمی دوان لکھ دے ہیں کہیں نہ پائی برے نالتا سب برائی کر دے ہیں ہاں بچوں بچوں سیانے بندے ہندے جیڑے کہنے چلو برا بندہ معاف کرو جار شڑو ہے نو کیوں کہنے وہ کوئی کوئی بندہ برے نو معاف کر دن دے پھر برے دا پلا تو یوں کر سکتا جنہا گروہ نانک دا ہو جائے گروہ نانک دوں بغیر اسے برے دا کوئی پلا نہیں کر سکتا جو توں منگیا تینوں مل جانے ہیں تیرے شریر نو روگ بھی نہیں لگنگے وہ برے دا پلا کرنا شروع کرتے ہیں آج میڈیکل سائنس چنتا بچے ہیں انیاں دوانیاں مہارکیٹ بچے ہوندے بہاوجود بھی شریران جو روگ پیدا ہو رہے ہیں سائنس نے انی ترقی کر لے تا ہم ہی بندے روگی ہو رہے ہیں ایک بیماری نہ الہاج لبدا نہیں جانوں دوجی بیماری کو کھڑی ہو جان دی ہے آج میڈیکل سائنس چنتا بچے ہیں انے روگ کیوں تے گرو گرنس ہے مہارکیٹ بانی نے کہا ہے اوہ پڑیاں اے روگ تیرے ہی پیدا کیتے ہویا رب نے نہیں کیتے بہت سارے روگ ہیں جنہوں ہون میڈیکل سائنس نے ڈاکٹرہ نے من لیا ہے اے روگ روگ نہیں ہے بندے نے پیدا کیتے نے کوئی برد شریر ہو جائے چلو مڑا موٹا بڑے پا بھی روگ ہے کیونکہ جرہ روگ کہا مہارکیٹ بانی نے پر سا سنگ تی تی سال دی عمر وچ بلڈ پریشر شگر تھائیرٹ اینا بماریاں دا اونا رب دا دوش نہیں ہے اے بندے دا اپنا دوش ہے اے بماریاں رب نے نہیں لائیا اے بندے نے خود لائیا نے کیوں اے مانوے جو گصہ ہٹ آن لگ پہ ہے اپنے مانوے جو گصہ لے آن لگ پہ ہے گصہ آنا چاہی دے کیونکہ ماندہ تاتے پائی کام کرو دلو موہن کا ہر آنہ ہی آنے پر جے دے مانوے جو گصے دی عمر لمبی ہون لگ جائے پہاب کئی 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 توڑے مانویچ سورت ویچ گسہ رین لگ جائے توڑا شریر روگی ہون لگ جائے جنو گسے دیں عمر بج جائے جنو گسے دیں کئی کئی کنٹے گسہ روے او دے شریر ویچ تھائر ایڈ بی پی بلڈ پیشر شکر بماری ہو سکتی ہے کیوں اے بماری نہیں ہے تیری پیدا کیتی ہوئی ہے تو گسہ منچ رکھن لگ پہ ہے گسہ آوے تو انو منچ نہ رکھو او تھوڑی دیر بعد ختم ہونا چاہیے جے توڑے منچوں ختم نہ ہویا انہیں توڑے شریر نو روگ لا دینے آج نہیں تے کل ایک دن شریر روگی کر دینے یہ میں نہیں کہہ رہا گروہ گرنسہ مہرائی بی بانی نے کہا دے ہی روگ نہ لگائیں کیوں نہیں لگے گا جے گسہ شٹیں گا بی بیوں گج کے بولے کرو کیوں کہ ایتھے تنی میں باہر ودیشیاں جو مہرکا کنیڈا ویکھے آئے اتھوں دے انکڑے داس دینے بندے نو ود سیکسٹی فائی پرسنٹ غصہ بی بیاں چاہوں دے اتھے بعد میں ایتھ در اتھنا بی بیاں نو کرپا مہرائی دیں ایتھے کٹی ہوں دے پر بدیشیاں بیچے سیکسٹی فائی پرسنٹ بی بیاں نو غصہ جاتا ہوں دے جے چاہوں دے گسے تو بجنے پھر پڑو سارے غصہ ماننا ہنڈ آئے غصہ ماننا ہنڈ آئے غصہ ماننا آہاں غصہ کی ملے گا جی دے ہی روگ نا لگائی دے ہی روگ نا لگائی دے ہی روگ نا دے ہی تیرے شریر نو روگ نی لگنگے غصہ نا من چاہنڈ آیا کر تے جے کسے نو غصہ آنڈ آئے وہ دا علاج بھی گرو گرن صاحب دی بانی نے دسے ہاں سنے ہوتے آنڈا میں تاہیوں کے ہاں گرو نہانک صاحب مہرہ نے پانت تو رہے ہیں نرمل پانت ہون پانت ہوتے چلنا کمیں پائی رستیں ہوتے تو رنا کمیں ہے اے گرو گرن صاحب نے دسے جس گرو دے گود جو بیٹھے ہو جس گرو دا تھوڑے دن پہلے پر کہاش پرو منہ ہے وہ گرو گرن صاحب دا تھے پانت ہوتے کمیں چلنے تو نو را تے چلن دا مہرگ تے چلن دا گرو نکتہ داستے پڑے لکھے بیٹھے ہو راستے ہوتے گڑڈی ڈرائیو کر دے ہو تسی کدے بیکھے ہو سڑک دے دو میں پاسے وائٹ رنگ دی سڑھی پٹی لگی ہوں دی تے آن دے ہو کدے تے جیڑی سڑک دے وچ کار پٹی ہے نا گبے وائٹ رنگ دی او دے بیچ تھوڑی تھوڑی جگہ تے سپیس شڑ کے پٹی لائی ہے سپیس شڑ کے ایک ایک فوٹو بیچ شڑے ہے تے پھر چٹے رنگ دی پٹی ہون او پٹی لون والیاں نو پچھو تو دے کل رنگ مک گیا ہے کہ رنگ کٹ گیا ہے دو میں پاسے سڑھی پٹی کھٹی ہے گبے سپیس شڑ شڑ کے او پٹی لائی ہے کیڑا رنگ کٹ گیا ہے وہ پتا کیوں او دے ایک ریزن ہے جو دوں تسین ٹریفک رول پڑوں گے تو انو پتا لگے گا راہ ہوتے کے میں جلنے ہیں جتے سپیس شڑ کے وائٹ رنگ دی وچکار پٹی لائی ہے او دا پہاو ہے اے آن جہان دا ون وے اور جہان دا ٹو وے روڈ ہے اے دے ہوتے چلن والیاں جے توں ایک گڑی نو کروس کرنے تا جتے سپیس شڑی ہے او س روڈ ہوتے توں سمڑے ہوئے کے کروس کر کے پھر گیا سکنا ہے اوبرٹیک کر سکنا ہے جتے سپیس شڑی ہے او روڈ دے اوبرٹیک کتا جا سکتا ہے تے جتے سپیس رنے شڑی ہوئے صدی ایک سار وائٹ رنگ دی پٹی ہے اتھے تسوی اوبرٹیک نہیں کر سکتے ایتھے تا لوگ مندینی باہر بہت بڑا چلانگا ہے ہونتا چنڈی گھڑ جا کے وے ایک لئے پتا لگ جو تو ایک دنیاوی منجل تے پونچن وچو بھی انی حدیتہ نے وے رستے تے این تور نے پاہی رب دے کار کونچن لیتا بہت حدیتہ مننیا پینیا صد گرو گرو گرن سیم لی بانی نے حدیت دی گصہ نہ کریا کر دجے دا پلا کریا کر تیرا اپنی پلا ہوئے گا پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پاہی میت تے مارا جے گصہ آوے جے منج برے خیال آن جے منویج وکار ایرخہ دویش کرو دا ہون لگ جائے پھر کی کرنا چاہیے دے وہ دا الہاج ہون گرو گرن سیم جی تو پچھے ہو اے الہاج والی پانگتی کہنے تو پہلا میں توڑی سورت پھر ایک بار ایسے بشے دے لیا ماں من لو کسے دا برا کر دے نہیں تسی چتوچ لیا ہے تا چتوچ لیا ہون نالوی کوئی نقصان ہے سیم نے کہا پر کہاں برا چتوچ رکھن نالوی تیرا نقصان ہو کسے دا برا چتوچ بھی رکھے نا تا میں پڑے ہاں تیرا پلا نہیں ہونا ایک بڑی سندر گھا تھا میں نو یاد آئی کسے بپاری بندے نو پتا لگ گیا کہ جنہ راجہ یا نو بمار بے گیا راجہ بمار ہے بیعد الہاج کر دے نے الہاج ہندہ نہیں تے او جنہ بپاری بندہ سی نا او نے کہا بجنس نا ٹیم آگئے ہے ہووے نا راجہ بمار ہے کہ تے ماری جاوے تے میرا بپار باز سکت ہے او لکڑ دا بپاری سی او نے چندن دی لکڑ لکڑ ڈیڑھ لکڑی خرید کے رکھ لئی راجہ مرے گا او دا سسکار چندن دی لکڑ نال ہونا ہے میں بچانگا ڈیڑھ لکڑی لئی ہے چار دی بچانگا راجے نے لینے او دو چندن دی لوڑ پہنی ہے او بپاری نے چندن ڈیڑھ لکڑا خرید کے رکھ لیا جدو لوڑ پہے گی میں چار لکڑا بچانگا کیوں راجہ مرن والے او دا سسکار چندن دی لکڑ نال ہونا ہے ہن روج سویرے اٹھ دے راجے وارے سوچ دے راجہ مر جائے تے جنگی گلے خب راجے راجے دی میرا چندن بک جائے میں تے پیسہ بھی خرج کے بے گئے ہیں روج سویرے اٹھ دے تے ساتھ سنگت ہے او سویرے اٹھ کے راجے وارے سوچ دا راجہ مر جائے خبر نہیں آئی کوئی راجے وارے کوئی ہر وقت چوبی کھنٹے راجے دے مرن وارے سوچ رہا ہون کسے دے مرن نے سوچنا تا مندیوی چاہ رہے نا یہ تا پرکہ برا ہے نا کہ انتے کی ہویا بے قدرت رب دی اور راجے نو دوائی لگ دی راجہ تندرستہون لگ دیا تسی کسے دا برا سوچوں گے وہ دا پلاہون لگ جانے اُلتا ہون ایس بلکھے ایک گلدہ تا تونوں فیدہ ہونا ہے بے تسی گونڈی دا برا نہیں سوچوں گے جے او دا پلاہون لگ جانے اس کر کے تسی دروں گے بے برا نہ سوچی او دا تہمیں کم بن جانے او جدو راجے نو دوائی لگ دی تندرستہون لگ دیا آج ہور کل ہور راجہ تندرست ہو گیا تندرست ہو گیا ایدھر بندے دے او بمہار پہنڈ لگ بیا چندن وڑا کیوں انہوں چندہ نے کھا لیا ہائے مہتاں کٹے جے چلا گیا چندن بھی خرید گے رکھیا راجہ بھی نہ مریا راجہ تندرست ہو گیا او بپاری بمہار ہو گیا کہ انہوں نے راجہ تندرست ہو گیا ایک دن پرجہ وچھ نکڑیا بڑے مہینے بعد آج بار آیا لکہ نو ملیا لنگ دیا لنگ دیا جدو او بپاری دے چونک بچ آیا جتھے بپاری دا ہٹو دا کٹھا او دی کٹھی بنی ہوئی سی جدو او چونک بچ آیا راجہ دے چت بچ بھی برا خیال آ گیا ایک ور اکھو ست نہام سری پاہیت اسی کسے وارے برا سوچوں گے او دے منچ بھی برا آنا ہے ہم کسے وارے جو سوچ رہے ہو یہ سائیکولدی افیکٹ ہے یہ منو بگہان ہے انو ٹیلی پیتھی کہن دے نے کسے وارے جو سوچوں گے ہو دے تک پون جان دے کئی وار کسے نو یاد کرو او سب بنے آ جان دا تسی کہنے ہونے ہی یاد کیتا سی او دا فون آ جان دا یہ ٹیلی پیتھی ہے کئی وار یاد کرو او دے بھی وچار ہو چل پین دی جدو راجے دے منچ بھی بری وچار آ گئی راجہ چونک وچ کھڑا وہ نے اپنے منتری نو کہا آ کڑے بندے دی بیلدنگ ہے بھئی ان کیا بادشاہ سلامتو حکم کرو یہ فلان نے بپاری دی ہے کہن دا اینی پرانی بیلدنگ ہے اے تا میرے راج شہر دی بڑی نرادری کر دی ہے ایتھے سوبہ نی دن دی اے نو ٹا دے ہو اے جگہ کھالی اکرہ کے تھے پارک بناو اے بندے دے جننے پیسے بندے انہوں دے دے ہو آپ بیلدنگ ٹاکے تھے پارک بناو راجے دا حکم سی منتری کہیں دا مارا ست بچن جد جدو راجہ کو امکے چلا گیا بپاری نو نوٹس آ گیا سپائی آ گیا پاہی تیری بیلدنگ راجے نے کوئیر کر لئی ہے پیسے چکلہ کھ جانے جاؤں تیری بیلدنگ ٹاکے تھے پارک بندنی ہے انہوں نے کہاں میں جڑ گیا کارو بیٹا ہے کارو بار بھی گیا میرا تاں بپاہر ہٹ دکانی بجاہر بیچ ہے اے چورستے بچوں میرا بپاہر جندہ لگنے وہ جاکے فریادی ہویا مورے منتلی رہو جاکے کہیں دے میں ماریا جا مانگا جی چونک بچ میری دکان ہے اتھے ہی میرا کارو باہر ہے تیر راجے نے کہہ دیتا سب کو اٹھاکے پارک بناو میں تو لٹیا جا مانگا انہوں نے کہاں بھی گل سونا خجرنے میں جا پیسے رکھتے ہیں پیسے چکلا راجے دا حکم ہے تیری بلنگ ٹاہی جائے گی وہ رون لگ دیا بمہار بھی رہن دا سی کٹا جوں کھا گیا ہے تے ہون منتلی نو ترس آیا منتلی بڑا سیانا سی ان کے کل دا سورا اینیا سلنا تو تیری بلنگ کھڑی ہے تیرا کارو بار بپاروں سے چونک بچے اینیا سلنا میں چ راجے دے چت وچ کدے خیال نہیں آیا اے بندے دی بلنگ ٹاکے پارک بنا دے ہو ہون راجے دے چت وچاہے سچو سچ دس میرا من کہیں دا تُو راجے بارے برا سوچ دیں تاں راجے دے من چاہے تیرے بارے تُو برا سوچنے تاں راجے دے من چاہے برا آیا سچو سچ دس او بپاری رون دا سچ بول پیا کہنا دی بلکل سچ ہے میں ڈیڑھ لکھ دا چندندی لکڑ لے کے خرید کے رکھی ہے چت وچ سی راجہ بمہار ہے انہیں مر جانے میں چار لکھ دی بیچانگا میں راجے بارے برا سوچے او منتری کہیں دا بس برے سوچن دا فالتے نوں ملے پارکا برا نا رکھو چیت کسے نا چت وچ برا سوچوں گے توڑا برا ہون لگ او منتری نے کہا تُو برا سوچے تاں ترا برا ہو رہے کہنا دی منوں بچاؤ کسی طرح منتری کہنا اے دا مہنگی کر سکنے ایک کوئی حل ہے تُو راجے دا پلاہ منگل لگ جا تیرا پلاہ ہو جا روج راجے دا پلاہ منگل ہون روج سویرے اٹھ کے راجے دا پلاہ منگ دے اے ربہ راجے دا بھی پلاہ کر راجے دا پلاہ کر او پلاہ منگل لگ پیا تو نو تنگ گروہ نے جوگتی بڑی پیاری دسیہ سکھو ہر روج سویرے اٹھ کے جو مرجی رب کلو منگو تندرستین سوکھ پیسہ پدہارت کرو بار اکھیر ہوتے ایک چیز گروہ نے دیتی اوہ سکھا تیرا قدے برانیوں ہو سکتا پتا کیوں جدو تُو اردحاس پوری کرنی ہے تُو جرور کہنے نان کے نام چڑھ دیں کلا تیرے پانے سروت دا سکھ قدے برانیوں کر سکتا کسے کیونکہ اوہ نے اردحاس ویچے خیرتے کہنے کہنے تیرے پانے سروت دا پلا دے ہو دا پلا ہونے ہونے بھائی ہون روج راجے دا پلا مانگ دے راجے دا پلا ہو جائے راجہ تندرست ہو جائے ربہ راجے دا پلا کر کہنے دے مہینہ دو لنگ ہے راجہ پھر آج پرجہ میں چاہیا جدو سے چرستے چونک میں چاہیا اوہ بلنگ ویک کے راجہ گسے ہویا منتری نو کہنے دا قدوں دا حکم دیتے اٹھائی نی بلنگ تو نو کیا سیتھے پارک بناو اے جیڑے بپاری دی کوئی بلنگ ہے مکہاں نے ٹاہ دیو انہوں پیسے دیو تے اے جگہ اتھے پارک ہونی جائی دی منتری نے ہتھ جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت توڑے حکم دی تمیل ہوئے گی تھوڑا کم لیٹ ہو گئے ہیں پر ایک بینتی ہے یہ بلنگ بہت پرانی ہے تے پرانیاں امارتاں شہر دیاں شان ہویا کر دیاں نے پرانی امارت اپنے رائی دی شان ہے انہی پرانی امارتاں ٹامانگے پرانیاں مارتاں تاں شان بدون دیاں نے انہوں سوار کے رکھنا چاہیے گئے راجے دا ایک دم پوزیٹیو خیال آگیا خیال جو بدل گیا ہون پلا منگن لگ پیا اوہ یو راجہ پھر کہند ہے کہندہ اچھا گلتاں ٹھیک ہے انجھ کرو پھر جیدی بھی بلنگ ہے سرکاری کھرچے تے نوں رنگ روگن کرا کے نا سونی بناو یہ چو راستے بچے میرے رائی دی شہر دی شان ہے انہوں سونہ بنا کے رکھو انہوں چننہ گھچ لہا کے لپ کے انہوں رنگ کر کے ودیہ بناو او منتری کہنا جی جمیں تو ڈا حکم اگلے دنی بندے لہا تے ہون بپاری دا ایک پیسہ نہیں لگا او دی بلنگ نوں چھار شپیریں چننہ لہا کے لپ کے رنگ کر کے روگن کر کے بڈیاں بنا دیتا او بپاری ہاتھ جوڑ منتری نوں کہندہ تو میں نوں راہے با دیتا میں راجے دا برا چتویا میرا برا ہوئے میں راجے دا پلا چتوان لگ پیا رب نے میرا پلا کرا دیتا اتنا یاد رکھے ہو پر کا برا نہ رکھو چیتا ایک تاں گل ہون یاد رہے گی نا تو بے کسے دا برا نہیں دا پر کا برا نہ رکھو چیتا تم کو دکھ نہیں پائی میتا تے جے بندہ کبے جی فلانہ بندہ میرا برا کردہ تے پھر اے یاد رکھے ہو تسی موریوں کجنا کرے ہو ہون توڑے تھا تے رب کر کے دکھائے گا بھی کرنا سیب نے لکھے دیتا ہے نرویر نال تسی بہر نہ کرے ہو سامنے دکھو ہے رب کی گرد ہے سا سنگت ہے رب پھر کر کے بکھونداؤ نرویر نال جی بہر چائیں نا اپنے کارلو کی لائے بھائی جے کوئی نرویر نال بہر کرے اپنے کارچا پہ اگلا لیں گے ہون میں نکتہ کہے دا گصہ ہوندہ ہوگے برے خیال ہوندے ہون وہ دا علاج کی ہے گصے واسطے کسے نو پچھن دی لوڑنی نا کوئی تاگے تبیت دی لوڑ ہے نا کوئی پانی پڑھون دی لوڑ ہے نا کسے بابے پندہ تو پچھن دی لوڑ ہے ماف کرے ہو ہسیں گرو گرنس ہے جنو متھا دیکھ دیں ہم پر راہ نہیں پوچھ کے طور دیں کدے گرو گرنس ہے مہرہ تو پچھے انہیں مہرہ چلنا کے میں تارمت دیں سال نہ دے سال گجر گئے کل صویرے سنگراند بھی یہ ہے جندگی دیاں پتہ نہیں کنیاں سنکڑے سنگراندان لنگ گئی سنکڑے سنگراندان تو اڈے جیون بیچے لنگ گئی آدھ ناڑوں ودھ سکھو ماف کرے ہو اجے بھی کرانچ بی بیو چلدہ کلیں چلدہ میں نو داست دے ہو جے کوئی بی بی شنیوار منگلوار کیس دو لے نا سردے بہار تے مہنیاں کہن لگ پنی آج جکا نو تو سرنا تاجتا شنیوار ہے کیوں شنیوار دن نہیں ہے نہیں جی شنیوار تا مارا ہند ہے گراو ہے آج تا منگلوار آج توں کیوں سر تو لیا سنکڑے سنگراندان لنگ گئی کدے سنے آئینی گرو گرنس ہے مہراج نے کہا سی مہاں دیو سمورد پلے دین مہینے سب پلے مہورت سب پلے کدوں جدوں تو انوں چتے آوے ست نام سری کیس تو اون لگیاں پانی دا ڈبا پانی لگیاں کہہ دیا کرو سرچ ست نام سری واہ گرو کوئی شنیوار مارا نہیں کوئی منگلوار مارا نہیں تو ڈیلے سارے دن کو لے ہو جانا ہے اس گروہ نے راد اسے پڑھو مہاں دیو سمورد پلے جس کون در کرے نان کا منگے در سیدان کرپا کرو ایک کارا سی پریشادہ شکن گئے انہوں دی سیانی مہی وہ کہن دی نو نو تا سمجھاؤ میری نو ہا نو میں کہا کی ہویا کہن دی نہ یہ منگلوار دیکھ دیا نہ شنیوار دیکھ دیا سر کھلا کرنا آکے بیجن دیا میں کہا شنی منگلوار بے بے کی ہوندہ ہے کہن دی نہیں پا اساں مارے ہوندے دے نا سا سنگتے شنیوار کسے نو پوکھنی لگ دی دوسو منگلوار کسے نا جنم نہیں ہوندہ کہ موت نہیں ہوندی ہاں سگن اپ سگن انہوں لگ سکتے جنہوں رب نہ چیتے آوے دین کوئی بھی ہووے اٹھ دیا سہار پہلنا جپ لیا کرو ست نہام سری واہ گرو گرو رامداز مہرہ سچے پادشاہ نے را دسے ہے کہن دے جدوں سویرے دین چڑے تیرا فرسٹ ورک پہلنا کم ایوری ڈے ہونا چاہی دے اٹھ دیا سہار پہلنا کہہ دیا کر ست نہام سری واہ گرو تیر لئی دین سارے پلے نے پڑو بانی دے بچن سیو کہن دے گور ست گور کا جو سکھ کھائے پڑو گور ست گور کا جو او کی کرے سو پال کے اٹھ ہر نام دیاوے سو پال کے اٹھ ہر اٹھ دیا سار کھوے ست نہام واہ گرو واہ گرو واہ گرو سب دن پلے نے کوئی سگن اب سگن نہیں کوئی چنگا مارا دن نہیں توڑے واسطے پلائی پلائی اس لئے سیو نے کہا جے تیرنو روگ نہ لگے تیری دہی نو روگ نہ لگے پھر کرود تو کام تو وکاران تو لوگ تو بہاشنا تو بچ او دے بچن دا کوئی حل ہے جدوں تیرے مانوے جو کوئی کرود برا خیال آوے او دوں پنج ست وار چپ کر کے کہہ دیا کر واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو دس کبار کیا کرو داس فٹ دور ہو جائے گا تو تکرود